بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کے سوڈیو میں ہم کالمی سی ایل ڈیبل سکس کی انبوکسن کریں گے اور اس فون کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ فون استعمال کرنے میں کیسا ہے اس فون کی کوالٹی کیسا ہے اس فون کے اندر فیچرز کون کون سے ہیں اور پھر ان فیچرز کا کمپیٹ ریویو کریں گے اینڈ پہ ہم اس فون کی جو پرائس ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو چلتے ہیں سب سے پہلے فون کو انبوکس کرتے ہیں انبوکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں تو چلتے ہیں فون کو انبوکس کرتے ہیں باکس کو ہم نے انرائپ کر دیا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈیوائس کا جو کلر ہے وہ کونسا آویلی بل ہے باکس کے اندر اور یہ ڈیوائس ٹوٹل کتنے کلرز میں آویلی بل ہے یہ جو ڈیوائس ہے کالمی کی سی ایل ڈیبل سکس یہ فور کلرز میں آویلی بل ہے ریڈ پلس بلیک اورنج پلس بلیک بلو پلس بلیک اور بلیک یہ فور کلرز میں یہ ڈیوائس آویلی بل ہے اس کے بعد اب چیک کرتے ہیں کہ یہ جو اس کا کلر ہے ڈیوائس کے اندر وہ بلیک کلر میں یہ ڈیوائس آویلی بل ہے تو باکس کو کرتے ہیں اوپن اور ڈیوائس کی لک چیک کرتے ہیں اس ڈیوائس کی لک کیسی ہے جی ڈیوائس کو ہم نے باہر نکال لیا ابھی ہم ساتھ چیک کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ اسیسری کون کونسی یہ چارجر ہے ساتھ جو کی پیڈ کے ساتھ ایک اویلی بل ہوتا اور یہ بیٹری ہے اور کچھ ساتھ ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں یوزر مینوال گائیڈ وغیرہ اس سان کے کچھ ساتھ ڈاکومنٹس وغیرہ اس ڈیوائس کے ساتھ اویلی بل ہے تو اب ہم بیٹری کی کپیسٹی چیک کر لیتے ہیں کہ یہ جو کالمیک ڈیوائس ہے سی ایل ڈیبل سکس اس کی بیٹری کی کپیسٹی کتنی ہے جی جو اس کی بیٹری ہے وہ 3000 ایم ایچ اس ڈیوائس کی بیٹری ہے تو اس کے بعد اب ہم اس ڈیوائس کی لک چیک کر لیتے ہیں کہ اس ڈیوائس کی لک کیسی ہے جی یہ بلیک کلر میں ڈیوائس ہے اور استعمال کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اس کا جو فرنٹ کی پیڈ ہے ربڑ کی پیڈ ہے اور آسانی ہوگی استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سپیکر ہے اور یہ کیمرہ ہے کیمرے کے ساتھ فلیش لائٹ ہے یہ فرنٹ پہ جو ہے اس کی بگ ٹارچ لائٹ ہے اس ڈیوائس کی اور نیچے والی سائیڈ پہ یہاں پہ ہنڈ فری لگے گی اور یہاں پہ چارجر لگے گا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈیوائس کے اندر فیچرز کون کون سے ہیں جی اس کے میں ایک تو سٹرانگ ٹارچ لائٹ ہے جو کہ آپ کو بتا دیئے بلاک انون کالرز کی اپشن ہے 3000 ایم ایچ اس ڈیوائس کی بیٹری ہے اس کے بعد مزید اس میں کون کون سے فیچر ہیں ڈیول سیم میں یہ ہے وائبریشن اس کے اندر ہے 2.4 انچ اس کا بگ ڈسپلی ہے اور اس کے بعد ہے 20-30 سپیکر ہے میمری سپورٹ اپ ٹو 32 جی بی کیونکہ کالمی کی جتنی ڈیوائسز ہم نے ان باکس کی ہیں سب ہی کے اندر عالمہ 32 جی بی تک میمری کارٹ سپورٹ ہوتا ہے سٹرانگ ٹارچ لائٹ انٹرنیٹ بروزر ہے وائرلیس ایف ایم ریڈیو بغیر ایڈ فون کے ایف ایم چلے گا آڈیو اینڈ ویڈیو پلی آ رہے ہیں تو یہ چیزیں اس ڈیوائس کے اندر اب ہم اس کی بیک اتارتے ہیں بیک اتار کے چیک کر لیتے ہیں کہ اس ڈیوائس کی جو سیم کی سیٹنگ ہے وہ کیسی ہے یہ یہ اس کی کوئی سیم سیٹنگ ہے سیم ون سیم ٹو اور یہاں پہ مایکرو ایسٹی کارٹ تھرٹی ٹو جی بھی تک آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اب ہم اس ڈیوائس کو کرتے ہیں آن آن کر کے اس کا جو ہے وہ کمپلیٹ ریویو کرتے ہیں ان کو ہم نے آن کر لے ابھی ون بائی ون اس فون کے جو فیچرز ہیں ان کا ریویو کرتے ہیں سب سے پہلے کانٹیکٹس میں جا کے چیک کرتے ہیں کہ اس فون کے اندر کانٹیکٹ کی سپیس کتنی ہے جی اس فون کے اندر جو کانٹیکٹ سپیس ہے وہ فائیو انڈرٹ ہے اس کے بعد مسجز میں چیک کر لیتے ہیں کہ اس فون کے اندر جو مسجز کی کپیسٹی ہے وہ کتنی ہے جی مسجز اس فون کے اندر آپ کے سیو ہو گئے وہ ہوں گے ون انڈرٹ آپ کے مسجز اس فون کے اندر سیو ہو سکتے ہیں یہ میوزک ہے میوزک کیونکہ نہیں ورکن کرے گا اس کے اندر کوئی ریکارڈنگ و غیرہ نہیں آویلیبل اس کے بعد یہ کیمرا چیک کرتے ہیں کہ اس ڈیوائس کا جو کیمرا ہے وہ کوئی پکچر سیو کرتا ہے نہیں کرتا جی اس کے اندر بھی سپیس ہے تین چار پکچرز کی ہوگی کیونکہ سیو ہوگی یہ جو پکچر ہم نے بنائی ہے اس کے بعد اس کے اندر گیمز ہے گیمز میں سوکو بین ہے سنیک ہے ٹیٹرس ہے یہ تین گیمز اس کے اندر آویلیبل ہیں سیٹنگ میں جا کر دیکھتے ہیں کہ ڈیول سیم سیٹنگ کی اپشن ہے اور اس کے بعد فون سیٹنگ ہے فون سیٹنگ میں ڈیٹ ہے لینگویج ہے ڈیسپلی سیٹنگ ہے ڈیڈی کیٹرز ہیں شارٹ کٹس میں چیک کر لیتے ہیں شارٹ کٹس میں الارم بلوٹوٹھ کیلینڈر کیلکولیٹر پروفائل اور ایف ایم ریڈی وغیرہ سکیجول پاور آن آف ہے اور منیو وائبریشن ہے اس کے بعد نیٹورک سیٹنگ ہے سیکیورٹی سیٹنگ کنیکٹیوٹی ریسیٹ سیٹنگ یہ والی اپشن اس فون کے اندر دی گئی ہے اس کے بعد چیک کر لیتے ہیں ارگنائزر میں انٹرنیٹ ہے اس کے بعد اس میں ٹارچ ہے کیلینڈر الارم میں کیلکولیٹر ورلڈ کلاک اور زونگ یہ چیزیں اس میں دی گئی ہیں اس کے بعد اب ہم چیک کرتے ہیں اس فون کے اندر کالمی ہیپس میں کالمی کیئر سنٹرز ہیں فیس بوک ہے موبائل ٹریک کر ہے آٹو کار ریکارڈنگ بلیک لسٹ کی اپشن ہے سپر بیٹری مورٹس کیجول اسم اس ڈیٹا پروڈکشن وغیرہ پیر کنٹرول کی پیڈ بلیکنگ لاغ کی پیڈ بائی انڈ کی یہ چیزیں اس کے اندر دے گئی ہیں اور اس کے بعد یہ میڈیا ہے میڈیا میں میج ہویا رہا ہے ویڈیو پلیئر ویڈیو ریکارڈر ہے ساؤنڈ ریکارڈر ہے اور ایفیم ریویس کا ایفیم ہے اوپن ایفیم اس دیوائیس کے اندر ہے اس میں پروفائلز ہے پروفائلز میں جا کے اس کی رینگ ٹون وغیرہ چیک کرتے ہیں اس فون کے اندر رینگ ٹون کون کونز ہی ہیں وہ رنگ ٹون چیک کرواتے ہیں آپ کو کہ اس کے اندر رنگ ٹون کیسی ہے یہ اس ڈیوائس کے اندر تین رنگ ٹونز ہیں اور اس ڈیوائس کا جو سپیکر ہے وہ بڑا سٹرانگ ہے صحیح سپیکر کی آواز اچھی ہے اور بریک کہیں پہ آواز نہیں ہو رہی ٹھیک آواز کلیر آ رہی ہے سپیکر کی اور اب ہم اس کی ٹارچ لائٹ چیک کرتے ہیں کہ اس ڈیوائس کی جو ٹارچ لائٹ ہے وہ کیسی ہے یہ اس کی ٹارچ لائٹ ہے بگ گیلی ڈیٹارچ لیڈ فرنٹ سائیڈ پہ لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ سائن بنا ہوا ہے جس سے آپ ریجیکٹ آن نون کالرز آن آف کر سکتے ہیں اس کو اگر ایک بار پریس کریں گے تو آپ کے جو ہے وہ ریجیکٹ آن نون کالرز آن ہو گیا اس سے آپ کے کسی بھی آن نون نمبر سے آپ کو کال نہیں آ سکتی اگر دوبارہ اس کو پریس کریں گے تو یہ آف ہو جائے گا اب ہر آن نون نمبر سے آپ کو کال آ سکتی ہے اب ہم کرتے ہیں اس ڈیوائز کا کی پیڈ چیک کرتے ہیں کہ کی پیڈ کیسا ہے ربر کی پیڈ ہے بڑا سموت کی پیڈ ہے بہترین ہے استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اور مزے کی ایک اور بات ہے اس ڈیوائز کا جو کی پیڈ ہے جب ہم اس کو پریس کر رہے ہیں تو اس کا فانٹ سائز بڑھا ہے یہ زیرو والے بٹن سے آپ پریس کریں گے تو بیٹری سیور موڈ پہ آ جائے گا اور ہیش والے کو پریس کریں گے سائلینڈ پہ آ جائے گا یہ اس کی وائس کوالٹی ہے جو کہ کلیر ہے بہترین وائس کوالٹی ہے کوئی مسئلہ نہیں اس میں تو یہ تھی جی کالمی کی ڈیوائز سی ایل ڈیبل سکس جس کی آج ہم نے انواکسنگ کی اور اس کا کمپلیٹ ریویو کیا اور اس کے فیچرز کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ بتایا کہ اس ڈیوائز کے اندر کون کون سے فیچرز ہیں اب ہم اس کی پریس کی بات کرتے ہیں اس کی جو ابھی پریس ہے وہ 2975 روپے ابھی اس کی پریس ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اللہ حافظ